جو لوگ بولتے ہیں کہ سلمان خان کی فلمیں فلوپ ہو گئیں دوہزار سولہ سلطان کے بعد سلمان خان نے کوئی ایک پہترین فلم نہیں دی سلمان خان کا ٹائم ختم ہو گیا سلمان خان کا کیریئر چلا گیا اب سلمان خان کا وہ سٹارڈم نہیں رہا جو پہلے رہا کرتا تھا تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اب بے چوزو تمہارے کہنے سے کوئی گھنٹا فرق نہیں پاننے والا سلمان خان کو سن دوہزار سولہ میں سلطان کے بعد پتا ہے ان کی کچھ فلمیں ایسی ہیں جو اس طریقے سے پرفارم نہیں کی تھی جس طریقے سلمان بھائی اپنے جانے جاتے ہیں لیکن ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے ان کی جو آنے والی فلمیں ہیں نا وہ ایسی فلمیں ہیں جو ایک ہی جھٹکے میں سلمان بھائی کا جو بھی کہہ جہاں تھوڑا بہت ڈاؤن ہوا ہے تھوڑا بہت وہ فٹاک سے اوپر چلا جائے گا پھر سلمان بھائی کے آگے کوئی ایکٹر نہیں ٹکنے والا ہے تو تم سب کوئی اچھے سے پتا ہے کہ بولی ووڈ کا کوئی اکلوتا ایکٹر ہے جس کے اوپر تمام ایڈیگیشن لگائے گئے ہمیشہ جب سے وہ فلم نسٹری میں آئے ہیں تب سے لوگوں کو نہیں لگائے ہیں لیکن اس کے اوپر گھنٹا کوئی فرق نہیں پڑا دنیا کے ایکٹر کے پاس کہانی چاہیے ڈائریکٹر چاہیے ہیروین چاہیے ہر ایک چیز چاہیے لیکن سلمان اکلوتے سٹار ہے صرف سلمان چاہیے یہ سلمان بھائی کی خاصیت ہے بٹ سلمان بھائی کے ساتھ جب کوئی اچھا ڈائریکٹر ایک بہترین ڈائریکٹر کام کرتا ہے نا اور سلمان بھائی اس میں بیس پرسنٹ اگر اچھا کام کر جائے تو وہ فلم سارے ریکارڈز توڑ دیتی ہے اور اگر ہینڈیڈ پرسنٹ دے دیں گے جس دن نا تو تواہی آ جائے گی سونامی آ جائے گی سمجھے بے اوکوف سلمان بھائی کی آنے والی فلم ٹائگر تھری کو لے کر اس طریقے سے بس بنا ہوا ہے کہ اب وہ لوگوں کو اوپر موہ پہ تماچہ دینے والی ہے جو لوگ سلمان خان کو بول رہے تھے کہ سلمان بھائی کا ٹائم ختم ہو گیا ٹائگر تھری سے ان سب کو پتا ہے کہ ٹائگر تھری سے سلمان بھائی کا وہ سٹارڈم پھر سے آنے والا ہے کیونکہ ٹائگر ایک ایسی سریزوں میں سے ایک سریز ہے سلمان خان کی جو ہمیشہ سکسیسپول رہی ہے فرسٹ پارٹ بھی اور سیکنڈ پارٹ بھی تھرڈ پارٹ سے ایکسپیٹیشن ڈبل نہیں ٹیبل ہو گئی ہے کیونکہ سلمان خان کے ساتھ ایٹینہ کیف امران ہاشمی کے ساتھ شارو خان یہ فلم کا بس بس بیسے اوریڈی بہت زبردست بن چکا ہے بٹ سلمان خان کو کسی کی ضرورت نہیں سلمان خان خود اپنے دم پرنا ایک زبردست ریکارڈ بنا سکتے ہیں اور ایسا انہوں نے آج نہیں پہلے کئی بار کر چکے ہیں وانٹڈ کے بعد سلمان خان نے پرٹ کے واپس نہیں دیکھا ہے صرف ریکارڈی پی ریکارڈ بنایا ہے ہاں کچھ چیزیں بیچ میں ایسی ہوئی ہیں جیسے سلمان خان کی فلمیں اس طریقے سے پرفارم نہیں کی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلمان خان کا ٹائم ختم ہو گیا ٹائگر کا ٹائم نہ پہلے ختم ہوا تھا اور نہ کبھی ختم ہوگا سمجھ رہا ہو کیونکہ ٹائگر تھری کے بعد بھی سلمان خان کے پاس بہت سے ایسی فلمیں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ٹائگر ورس پاٹھان تو ہی ہے لیکن اس کے باوجود سلمان خان کے پاس دو چار فلموں کا نام ذکر ہو رہا ہے بات الگ ہے کہ ابھی اس کا اوفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن جس دن اس کا اوفیشلی اناؤنسمنٹ سلمان خان کر دیں گے تو سوچو کیا تباہی آنے والی ہے جیسے کہ پتہ اس فلم کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں منی شرما لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ فلم تو ریلیز ہو کی دس نومبر کو دیوالی کے موقع پر لیکن یہ چانس ہینڈیڈ پرسن لگ رہا ہے کہ پندرہ اگست کو کچھ نہ کچھ سلمان خان کی فلم ٹائگر تھری سے دیکھنے کو ضرور ملے گا اور یہ بھی کہا جارہا ہے ساتھ سٹیمبر کو شاروخ خان کی جوان فلم کے ساتھ اس کا ٹیزر اٹیچ کر دیا جائے بیرا سلمان خان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک فلم ہے لیکن سلمان خان ابھی اتنے چوزی ہو گئے ہیں کہ وہ فلم ابھی سائن کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں لیکن جس وقت بھی وہ سائن کریں گے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا دھما کا کیسے ہوتا ہے لیکن بھائی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا دیماغ سے اپنے نکال دو یہ بات کہ بھائی کا ٹائم کبھی ختم ہونے والا ہے ٹائگر ہمیشہ زندہ تھا اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا ویڈیو اچھرکی ویڈیو کو لائک کرتا ہے چلو سسکرائب کرتا ہے